کر رہے ہیں اور اسی کی ترجیحات کے مطابق سارے پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں اس لیے مجھے یہ کہنے کی جسارت ہوئی کہ اگر یہ ملیٹری آپریشن ہم نے شروع کیا ہوتا فوج میں یہ حکومت نے تو ہم اسے اب تک ختم کر چکے ہیں لیکن جس پریشر کے تحت اور ابھی یہ جو میٹرس معاملہ ہے پچھلی دو تین دن میں ایر اپ ہوا ہے نی یورک کے اندر بارود بڑی گھاڑی گھاڑی کے حوالے سے گرفتاریاں اور ابھی گرفتاریاں صوبہ سرد میں اور دبائی میں بھی آپ ایک ایک معاملے کا جو زرسی کے ساتھ اگر جائدہ لیں یہ بلکل پاکستان کے خلاف ایک اور سادش ہے کہ جو امریکہ بنا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر پاکستان کو تہس تہس کرنے یہ اس سے ورے ورے ہمارے اداروں کو ہی ہمارے خلاف مزید اسائنمنٹ دینے کے لیے سارا کام کیے جا رہا ہے واقعات اور حقائق میں اس قدر گودی اور گئی گدری بلیلے اس سے پہلے کبھی نہ کسی نیشت گھر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کوئی پروکسی وار نہیں اور مجھے شباہ ہے کہ یہ پروکسی وار ہے اور بہت سارے وہی گروپ سامنے لائے جا رہے ہیں اور ان کے بیانات آ رہے ہیں جو ہمارے اپنے ہی بنائے ہوئے ہیں لیکن چلیئے میں اس بحث پر نہیں پڑتا اس لیے کہ اس میں بہت سوال در سوال نہیں لیکن اگر یہ پروکسی وار نہیں ہے فی الحقیقت ہم کسی کے خلاف ملیٹری آپریشن کر رہے ہیں تو مجھا گرات کی میس پر تو اسی کو بٹھایا جاتا ہے جس سے آپ لڑا رہے ہیں لیکن طرح مجھے بتائیے آپ صوفی محمد پر تو یہ الزام ہے نا کہ وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ہیں یہاں وہ ایک کڑی سزا اس کو دیتے ہوئے اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا گیا ہے اس کو بھی جیل میں بند کر دیا گیا ہے لیکن بروچستان کے نیشنلسٹ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں سندھی نیشنلسٹ پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں پختون نیشنلسٹ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں یہ سب تو نئے سوشل کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں یہ تو باواد بلند کہتے ہیں کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ان کے خلاف تھا آپ کوئی کارروائی نہیں کرتے ہیں پرویز مشرف میں تو دو مرتبہ آئین توڑا تھا اس کو تو پروٹوکول دیتے ہیں بی بی آئی پی کنٹوینٹ دیتے ہیں اس کے لئے تو رڈ کارپٹ رشاہ دیں اس کو تو باہر بھیج کر واپس بھگاتے بھی نہیں ہیں یہ اس کا مطلب ہے سیفی محمد کو شریعت کے سزا دی جائے کہ ناکہ برنام لیتا ہے خدا کا عزوانہ برنا اگر اس کو سزا جو مل رہی ہے اس کی ہے کہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا تو سارے نیشنلسٹوں کے ساتھ اور پرویز مشرف کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہتے ہیں اس لئے ہینکہ واقع کچھ نظر آتے ہیں کچھ والا معاملہ ہے میں آخری جملہ کہہ کر آگے بات کو بڑھاتا ہوں کہ ملٹری آپریشن یہ ہمیشہ سیچویشن کو مزید کنفیوز کرتا ہے کمپلیکیٹ کرتا ہے لہذا مذاکرات کی میز بچانے سے ہی معاملات کو تیہ کیے جا سکتا ہے اور حالات کو بہتری پر اپلایا جا سکتا ہے آپ دیکھئے کہ افغانستان میں مذاکرات کی میز بچ گئی یہ ٹھیک ہے کہ وہ بیک ڈور سارے چینلز ہیں جن کو کولا گیا ہے اور طالبان سے مذاکرات جاری لیسے میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں طالبان کی جو حکومت تھی پاکستان نے اس کو ڈبلیمیٹک لیول پر تصمیم کیا ہوا اخلاقی اور سیاسی اور ڈبلیمیٹک دائرے میں وہ پاکستان کی تصمیم شدہ حکومت لیکن ہم نے ہماری فوجی حکومت نے امریکہ کے ساتھ مل کر طالبان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ان کو ڈھلان کی طرف چھوڑ دیا اور بڑے پیمانے پر ان کی حکومت کو تحس نحس کر دیا یہ کون سے رولز آف دی گیم کے مطابق یہ کس اخلاقیات کے مطابق طالبان نے پاکستان کا کیا بگاڑا تھا طالبان کی افغانستان میں حکومت ایک شرع حکومت نہیں تھی عدل و انصاف کی حکومت تھی پاکستان دوست حکومت تھی اوپیم کی کارت وہ زیرو پڑھ لے آئی تھی ایک ایسی administratively sound حکومت تھی پاکستان سے تو اس کا کوئی مسئلہ در پیش نہیں اور پھر اس کے صفیر ملعہ زعیر کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا اس کو تو دپلمیٹک کور حاصل لیکن کیونکہ امریکہ کا ڈو بور ہے اور امریکہ کے ڈیٹیشن ہے اور اس کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہے اور اسی کی مالہ جبتے ہیں اور اسی کے ہاں میں حامل آتے ہیں اور اسی سے پالیسیاں اور اس کی ترجیحات تتائین کراتے ہیں اس لیے اس کے صفیر کے ساتھ بھی ہم نے وہ سلوک دیا اور اس خلق کے ساتھ یہ ایک الگ موضوع ہے اور یہ خود ایک independent موضوع ہے میں ایک دو باتیں سر برس کروں گا کہ آٹھ نو سال کے بعد جو رائٹنگ آن ڈی وال ہے وہ امریکہ کی شکست ہے امریکہ حظیمت سے دو چار ہو چکا ہے چھتویس گنکوں کی فوج نیٹو اور چودہ امریکہ کے نون نیٹو الائز اس میں پاکستان کی شامل ہے جو ساری لوجسٹک سپورٹ دیتے ہیں جو تمام سنسٹیو ائرپورٹ پاکستان کا کم لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ شاید سب سے زیادہ سنسٹیو ائرپورٹ جیگہ کباب کے ائرپورٹ بھارت کا بورڈر جو قریب ہے افغانستان میں جہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں جیگہ کباب سے جا سکتے ہیں ایران میں جہاں جہاں پرویاز کر سکتے ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں جیگہ کباب کی ائرپورٹ سے کر سکتے ہیں پہلے دل سے جیگہ کباب کا ائرپورٹ امریکنز کے قبضی میں ہے آج اس سوال کا کوئی جواب ہی نہیں دیتا کہ کوئی پاکستانی کی محق پر نہیں مار سکتے ہیں اس کو ایکسپینٹ کیا جا رہا ہے بڑے تمانے پر اس کو بڑھایا جا رہا ہے کس لی ہے کس کے خلاف اور جو ائرپورٹ ہمیں بھارت کے مقابلے میں کارگر ہو سکتا ہے نتیجہ خیل ہو سکتا ہے وہ ائرپورٹ بھی ہم سے شیئے گیا جس کی ہم لوجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں سنسٹیل ائرپورٹ دے رہے ہیں انٹیلیجنس کے حوالے سے تمام سعودتیں دے رہے ہیں ڈرون تیاروں کو حملہ کرنے کی اجازت ہم نے دینی ہے اور آخر کیا چاہیے غلامی اور کس کو کہتے ہیں یعنی غلامی کا دائرہ تو ایک اور بھی ہے کہ آئی ایم ایف کمی مطلب نہیں ہے کہ اپنی سیاسی اور معاشی آزادی اور خدمتاری سے دستبردار اسی کا نام انٹرنیشنل مالکری فنڈ وہ بجٹ ہمارا بناتے ہیں وہ ٹیکسس کا پورا نظام لے کر آتے ہیں اس کا اسٹرکچر ہم کو دیتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہاں کہاں کس کس طریقے تھا ہم اسے آج کل یہ بجٹ بن رہا ہے آئی ایم ایف کی ٹیم ہے ورلڈ بینگ کی ٹیم بھی آگئی ہم نہیں بنا رہے ہیں اپنے بجٹ ہمارا بجٹ وہ بنا رہے ہیں جن سے ہم کو وفا کی ہے امید اور جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے یہ صورتحال اس کی اس کانٹیکسٹ میں یہ بات بہت واضح ہے کہ اہوانستان میں ہم نے ایک بھارت نواز حکومت قائم کر دیئے پاکستان دشمن حکومت قائم کر دیئے یہ جو ہمارا پورا مغربی بورڈر ہے خائد آدم کا یہ ارشاد تھا خائد آدم کے یہ احکامات تھے کہ مغربی بورڈر پر کسی فوج کی پولس کی نگرانی کی پہرے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ بورڈر کے دونوں طرف ایک ہی قبائل موجود ہیں وہ مل جن کر اس بورڈر کی خواہدت کریں اور ساٹھ سال تک یا اٹھاون سال تک یہ ہوتا ہے اب ہماری ایک لاکھ سے زیادہ فوج وہاں پر موجود ہے اس لیے کہ بھارت نواز حکومت وہاں پر موجود ہے ایک لاکھ سے زیادہ فوج موجود ہے اور امریکہ کا مسلسل اسرار ہے کہ مشرقی بورڈر سے فوج ہٹا کر یعنی بھارت کے سامنے سے فوج ہٹا لی جائے مغربی بورڈر کو گھیجی جائے یہ جہاں ملٹری آپریشن ہو رہا ہے ملٹری آپریشن کے علاقوں میں اس سے کام ہو جائے گا پوری ڈکٹیشن اور سارا ایجنڈا اور اس کی تمام پراریٹیز جو ہیں وہ پاکستان کے مطابق نہیں ہیں یہاں کے عوام کے لیے نہیں ہیں ہمارے دشمن کے لیے اور غیروں کے لیے سارا محاملہ اس کانٹیکس کے اندر آپ کو اور اس ملیہ کے ذریعے بات معلوم ہوئی ہوگی کہ کل ہمارے وزیر خارجہ نے فلور آف دی ہاؤس پر کشمیر کے بارے میں ایک تقریر فرمائی ہے اور ریئیٹریٹ کیا ہے اپنے واقف کو کہ ہم واپس اسی موقف کی طرف پلٹ گئے ہیں جس موقف کے نتیجے میں ہم کشمیر کو یونائیٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے تحت ریزول کرنا چاہتے ہیں اور کشمیریوں کا اس پر حصہ مانگو اچھی بات ہے اگر یہ زبانی کلانی نہ ہو لیکن واقعات اور حوادث تو کسی اور سمیت اشارہ کر رہے ہیں لیکن مذاکرات کا تو کوئی آدمی مخالف نہیں ہو سکتا کوئی زیعتل انسان مذاکرات کو پر تین حرف نہیں بھیج سکتا لیکن مذاکرات اور مذاکرات کی میز پاکستان اور بھارت کے درمیان پچھلے ساٹھ سال سے بیچھی گیا وہ جو ایک بڑے میرٹن بسم کے مذاکرات ہوئے تھے انڈیا اور پاکستان کے دسمبر انیس سو باسد سے لے کر مئی انیس سو تریسد تک بسلسل چھے مہینے ہوئے تھے میز کے ایک طرح بھارت کے وزیر خارجہ سردار سورن سنگھ تھے میز کے دوسری طرف پاکستان کے وزیر خارجہ زرفقار علی بھٹو دسمبر میں مذاکرات تلکتے میں ہوئے جنوری میں یہ کراچی میں ہوئے فروری میں یہ مدراز میں ہوئے مارٹ میں یہ پنڈی میں ہوئے پھر اسی طریقے سے دہی اور لاہور میں ہوئے لیکن نتیجہ کیا نہیں اس سے بڑے مذاکرات اتنے طویل مذاکرات اور اتنی اہم شخصیات بیس کے دونوں طرف بیٹھی ہوں نتیجہ وہیں ٹائم ٹائم فش دھاب کے تیر پاک پر نالا وہیں گرتا رہا اور بھارت نے اس کے باوجود اور اس کے بعد بھی یہ کہا کہ کشمیر ہمارا اٹھوٹنگ ایک انٹیگرل پارٹ ادھارت کا اس کو ہم سے گزہ نہیں کیا جائے اس لیے مذاکرات کے تو مخالف نہیں لیکن وہ مذاکرات جو ڈیلائن ٹیکٹس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ مذاکرات جو ایشیو کو ڈیفیوز کرنے کے لیے وہ مذاکرات کے جو کشمیریوں کی جدوجہد کو